سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے آج میں آپ سے اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ بتاؤ ڈاکٹر پاکستان میں کرونا کے دوبارہ سے بڑھتے کیسز کی تعداد دیکھ کر میں بہت پریشان ہوں خطرہ بہت ہے اور یہ خطرہ اور زیادہ خطر نہ کو سکتا ہے اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ اپنے ہم وطنوں کو اپنے دیکھنے والوں کو اس خطرے کی نویت اور شدت سے آگا کرو تاکہ آپ احتیاط کر کے اپنے آپ کو اپنے پیاروں کو اپنے خاندان کو اس موزی بابا سے بچا سکیں اس بابا نے پہلے حملے میں آپ نے دیکھا کہ کرونا انسانوں کو بیمار کیا لاکھوں کی جانے لیں یہ بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کی آپ اپنے کسی جاننے والے کسی بھی ڈاکٹر سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ کرونا کی دوسری لہر پہلی لہر سے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور اس دوسری لہر کے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے پوری دنیا ایک بار پھر اس کے نرگے میں جانے لگی ہے میں اس حوالے سے کچھ اداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا اس سے نمٹنے کے لیے آخر کیا 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 کچھ کر رہی ہے عالمی دارہ صحت کی وارننگ کے بعد فرانس میں کرونا کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے پیرس سمیت نو شہروں میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے جرمنی نے ایسے علاقوں میں بارز اور ریسٹورنٹس بند کر دی ہے جہاں پہ کوویڈ نائنٹین پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہے کل یعنی بدھ کے روز جرمنی میں اپریل کے بعد پہلی بار پانچ ہزار افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے اگر میں نیدر لینڈ کی بات کروں تو وہاں پہ بھی نیدر لینڈ میں بھی جزوی لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا جس میں کیفیز اور جتنے بھی ہوتلز ہیں ان کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسپین کی بات کرو تو وہاں پہ بھی کچھ علاقے ہیں جہاں پہ جمعہ رات سے پندرہ روز کے لیے بارز اور ریسٹورنٹس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسپین میں گزشتہ دو ہفتوں میں ایک لاکھ افراد میں سب سے زیادہ پانسو اکیاسی اشاریہ تین کا انفیکشن ریٹ آیا ہے انفیکشن ریٹ یہ رہا اگر میں آئرلینڈ کی بات کرو تو آئرلینڈ کی حکومت نے جمعہ رات سے دوسروں کے گھر آمد پر پابندی بھی آئیت کر دی ہے اور امریکہ میں بھی کرونا وائرس سر اٹھا رہا ہے امریکی صدر ٹرم اور ان کی اہلیہ سمیت صداری دفتر ہے وائٹ ہاؤس کے عملے کے عراقین بھی کرونا سے متاثر ہونے کے بعد صحتیاب بھی ہوئے ہیں اب میں بات کر لیتی ہوں پاکستان کی ہمارے ملک کی پاکستان کی جہاں کرونا کی دوسری لہر کا خطرہ بقاعدہ سر اٹھا رہا ہے چیئرمن ان سی او سی اسد عمر کے مطابق پورے ملک میں جو انفیکشن ریٹ ہے وہ کتنا رائے جی دو اشاریہ تین سات رہا ہے یہ تعداد پچاس روز بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے پچھلی بار یہ سطح 23 اگس کو دیکھی گئی اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کرونا کے پھیلنے کی یہ جو چیزیں یہ بقاعدہ ایک واضح نشانی آپ سمجھ لیں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں 14 اکتوبر کو 755 افراد میں کوویڈ 19 کی تشیس ہوئی ہے اور 13 لوگ موت کے موہ میں چلے گئے ہیں اور متاثرین کی یہ تعداد 24 سپٹمبر کے بعد سب سے زیادہ ہے آپ گوھر کریں کہ وہ کیس جو تیزی سے کم ہو کر 5000 تک پہنچے تھے اب پھر تیزی سے بڑھ کر 9000 سے بھی زائد ہو گئے ہیں اچھا ناظرین میں نے دنیا کے دوسرے ممالک ہیں ان میں کرونا کے لئے جو اگدامات ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ وہاں پر کرونا سے کیسے نمٹا جا رہے ہیں اگدامات کیسے کیے جا رہے ہیں کہیں پر لوگ ڈون کیا جا رہے ہیں دفاتر کو بند کیا جا رہے ہیں ریسٹورنٹس کو بند کیا جا رہے ہیں بارس کو بند کیا جا رہے ہیں سخت ترین وہاں پر انتظامات کیا جا رہے ہیں دیگر ممالک زبابا کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتدگی سے لے رہے ہیں بہت سیریس لے رہے ہیں لیکن مجھے دکھ ہے دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ پاکستان میں الٹی گنگا بہ رہی ہے یعنی یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کرونا ہے یہاں سنجیدگی سے لیا ہی نہیں جا رہا ہم نے پہلے بھی کرونا کو لے کر احتیاط نہیں بڑھتی وہ حقیقت ہے کہ سب ڈینائی نہیں کر سکتے نہیں احتیاط بڑھتی جتنی برتنی چاہیے تھی وزیراعظم بار بار کہتے رہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں لیکن کوئی ٹیسٹ سے مس نہیں ہوا کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگی اس سے پہلے کہ میں اس رویے پر مزید بات کروں دیکھئے ذرا کہ وزیراعظم کن احتیاطی تدابیر کو اپنانے کی دہائی دیتے رہے بقاعدہ دہائی دیتے رہے دیکھئے ذرا آپ نے سنا کہ پرائم منسٹر بقاعدہ کیسے دہائی دیتے رہے کہ احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کیا جائے اب کرونا کی جو پہلی لہر ہے جب تباہی مچانا شروع کی تو وزیراعظم عمران خان صاحب اپنے ہر خطاب میں عوام کو احتیاط برتنے کی بقاعدہ تلقین کرتے رہے یعنی ماسک کے استعمال پر بقاعدہ زور دیتے رہے اور تحقیق بھی یہی کہتی ہے ناظرین کہ ماسک کرونا کا خطرہ پچاس فیصد کم کر دیتا ہے لیکن ان آنکھوں نے دیکھا کہ ایس او پیس کا کس طرح مزاق اڑایا گیا حکومت کہتی رہی کہ سنجیدگی سے ایس او پیس پر عمل کیا جائے لیکن اتنی زیادہ لاپرواہی اکتیار کی گئی اب ہماری غیر سنجیدگی کا نوحہ صرف یہی نہیں ہے جب اید آئی یاد کریں جب اید آئی تو حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اید کی شاپنگ کے لیے بازار کھول دے پھر آخر تاجروں اور عوامی دباؤ کے نتیجے میں حکومت کو لوگ ڈاؤن کھولنا پڑا یہ اقدام آپ کہلیں کہ جلتی پر تیل ثابت ہوا اور اس کے بعد کرونا کے جیسے پر نکل آئے اور حقیقت یہ کہ عوام نے دراصل اید خریداری کی شکل میں کرونا شاپنگ کی کرونا شاپنگ کی حکومت نے اس کے بعد سمارٹ لوگ ڈاؤن کا جو حکمت عملی وہ اپنائی کے سمارٹ لوگ ڈاؤن اس کو انٹریڈیوز کروایا گیا تاکہ معیشت کا پیہہ بھی چلتا رہے اور خطرے سے بھی بچا جا سکے اب وزیراعظم کی اس حکمت عملی کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا اب عوام نے ایک بار پھر اس بابا کو ایزی لینا شروع کر دیا سونے پہ سہاگہ یہ کہ اس بار عوام کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی کرونا کے خطرے کو نظر انداز کر کے حکومت گراؤ مہم پر نکل پڑے اب کل گجرا والا میں اپوزیشن کا جلسہ ہے جہاں پی ڈی ایم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی پاور شو اب ناظرین آپ کو یاد ہے نا کہ لوگ ڈاؤن اس لیے لگایا گیا تھا تاکہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر وائرس پھلانے کا سبب نہ بنے اب آپ ہی بتائیے کہ اپوزیشن کے سیاسی جلسے میں جہاں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوں گے کہ ایسے میں کرونا پھیلنے کا خطرہ بہت بڑھنی جائے گا یعنی عوام کی جان خطرے میں نہیں پڑے گی پڑے گی ضرور پڑے گی لیکن اپوزیشن کو کیا پروا ان کی سیاست چمکنی چاہیے عوام جائے بھاڑ میں کرونا ہوتا ہے پھیلتا ہے پھیلے عوام میں پھیلے گا سیاست چمکنی چاہیے عوام کی جان جاتی تو جائے اور زیادہ دیر کی بات نہیں ہے مریم اورنگزیب صاحبہ تو کرونا کی آڑ میں آپ کو یاد ہوگا حکومت پر تنقید کے گولے برساتی تھی لیکن اب انہیں کرونا نظر نہیں آرہا کیوں نظر نہیں آرہا یہ ذرا کلپ چلائے گا ان کا جب ان کو کرونا بہت نظر آتا تھا آپ نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ صحافیوں کو کہہ رہی ہے کہ کرونا کے خطرے کی وجہ سے آپ کو یہاں دعوت دینے سے ڈر لگتا ہے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور اب جب کے خطرہ پھر سارو پھر سارو اٹھا رہا ہے یہی مریم اورنگزیب صاحبہ اب جلسے کے لیے آگے آگے ہیں سمجھا رہی ہے آپ کوئی مریم اورنگزیب صاحبہ کی پہلے آپ کو ملک کی معاشی صورتحال کی فکر ہو رہی تھی ملک اور عوام کی بہترین صورتحال پر آپ کو بقاعدہ تشویش ہو رہی تھی آپ لوگ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی آپ لوگ عوامی نمائندے کہلواتے ہیں نا عوامی نمائندے لٹھے رہے لیکن جب بات ملک بچاؤ سے زیادہ کرپشن بچاؤ پر پہنچ گئی تو پھر نہ ڈوبتی معاشیت کا خیال رہا نہ کرونا پھیلنے کا خوف باقی رہا اب میرا آپ سے ایک سوال سوال یہ کہ اب آپ کے ان جلسے اور دھرنوں سے معاشیت کی صورتحال کیا بہتر ہو جائے گی لگتا آپ کو کہ بہتر ہو جائے گی آپ لوگ عمران خان کو کیا کہتے ہیں ماسٹر آف یوٹن ماسٹر آف یوٹن اب آپ اتنا بڑا یوٹن کس چکر میں لے رہے ہیں خود کو بھی کہیں گے ماسٹر آف یوٹن کس چکر میں آپ اتنا بڑا یوٹن لے رہے ہیں یہ بھی آپ کو ذرا بتاؤں گی ان کا ذرا اگلا سکلپ چلائیے گا بدلے بدلے سے تیور یہ بدلہ سا انداز اوف خدایہ اس سادگی پر کون مرنا جائے یہ وہی مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں جن کو پہلے ملک کی اتنی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اب انہیں اپنے قائد کی کرپشن بچانے کی فکر کھائے جا رہی ہے پہلے آپ نے بقائدہ وہ کیا کہتے ہیں ادھم مچا رکھا تھا کہ خطرہ ہے خطرہ ہے بہت خطرہ ہے وزیراعظم لوگ ڈاؤن کیوں نہیں لگا رہے کیا وجہ نہیں لگایا جا رہا اور اب پھر خطر ہے اب اگر حکومت لوگ ڈاؤن کا نام لے گی سماجی فاصلے ایسو پیسکا کہے گی تو یہ یقینا ان کے مطابق ملک دشمن قرار پائے گی کیونکہ اب اپوزشن یہ سمجھتی ہے کہ حکومت جان بوجھ کر ایسے وقت میں کرونا کرونا کھیل رہی ہے تاکہ انہیں کسی طرح جلسوں سے دور رکھا جائے جبکہ کرونا کی حقیقت میں نے پہلی آپ کے سامنے رکھ دی اور پوری دنیا کیا کر رہی میں نے آپ کو بتایا اور ہم کن سیاسی چکروں میں علجے ہوئے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی پہلے عالم ادارہ صحت کی وارننگ پر آپ کو تشویش تھی وارننگ اب بھی جاری ہوئی ہے اب اپوزشن کو لگتا ہے کہ حکومت کرونا کے پیچھے چھوپ رہی ہے اور اپوزشن انہیں چھپنے نہیں دے گی اب ناظرین اپوزشن کا اس وقت کرونا کو لے کر یہ جو رویہ ہے یہ وہ غیر سنجیدگی کا نہیں ہے بلکہ خودغرضی کا ہے میری بات پر غور کیجئے خودغرض ہیں اس ٹائم پہ یہ انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں ہے اگر ان کو عوام کی فکر ہو ایک جملے سے سمجھنے کی کوشش کی دے گا اگر ان کو عوام کی فکر ہو تو عوام کی صحت اور جان سے امپورٹنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کرونا پھیلے گا ان کو بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تو پھر عوام کی تو کوئی فکر نہیں ہے اپنی کرپشن بچاؤ یہ مہم چلانا چاہ رہے ہیں کسی کا کندھا استعمال کریں گے اور یہی انہوں نے آج تک کیا ورنہ ہمارے ملک کے حالات ہی ہوتے حکومت سے این ار او نہیں ملا تو جلسے کر کے حکومت کو دبانے کی بقاعدہ بلاک میل کرنے کی کوشش کی جاری ہے عوام کا بھی سوچنے کچھ خیال کرنے جیسے کہ آپ کہتے ہیں بہت خیال کرتے ہیں باقی کرنے اب ہے وقت پریکٹیکلی بتائیں کہ عوام سے کتنی محبت ہے آپ کو عوام کا خیال کرنے ان کی جان کا خیال کرنے ان کی صحت کا خیال کرنے کہ اگر آپ کی ان سیاسی سرگرمیوں سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کرونا پھیل گیا اور بات نکل گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا پھر کہیں گے کہ اس کا ذمہ دار عمران خان ہے چونکہ وہ پرائم منسٹر ہے لوگ آپ اکٹھے کریں کرونا آپ پھیلائیں اور پھر ذمہ داری بھی آپ عمران خان پر ڈال دیں کہ چونکہ وہ ملکہ وزیر آزمہ تو لہٰذا ہے کرونا عمران خان نے پھیلایا اور ایسا کریں گے آپ اگر خدا نہ خواستہ کرونا پھیلا یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کے تھاتی جماعت کے رہنما مراد علی شاہ صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کسی وقت میں کرونا کو لے کر بقاعدہ ایموشنل ہو جاتے تھے جذباتی ہو جاتے تھے عوام کے سامنے ہاتھ تک جوڑ دیتے تھے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر کیا کچھ کہتے تھے ذرا یاد کروائیے گا چلائیے گا کلے سنا آپ نے جب کرونا پھیلا تو سب سے پہلے سندھ حکومت نے سخت ترین لوگ ڈاؤن لگایا جو قابل تاریف عمل ہے میرے مطابق قابل تاریف سندھ حکومت کرونا کو لے کر بے حد سنجیدہ تھی سب کو پتہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ مراد علی شاہ کرونا کو پھیلتا دیکھ کر اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکے اور آپ دیدہ ہو گئے ہاتھ جوڑ کر ہاتھ جوڑ کر قوم سے اپیل کرنے لگے کہ کرونا کو لے کر سنجیدہ رویہ اپنایا جائے اس وقت وزیراعہ سندھ کے جو بروقت اقدامات ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بادولت سندھ میں کرونا کے خلاف بہت کامیابی ملی لیکن ایک بار پھر کراچی میں کرونا سر اٹھانے لگا ہے کرونا کے کیسز روشنیوں کے شہر کو اندھیرے میں بدل سکتے ہیں لیکن اب اب یہ مراد علی شاہ صاحب کو نظر کیوں آ رہا کیوں نہیں آ رہا کرونا کی کراچی میں شدت اکتیار کرنے کی وجہ کیا ہے آج میں پوچھتی ہوں مراد علی شاہ صاحب آپ سے پوچھتی ہوں کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے جو اسد عمر صاحب بتا رہے تھے اسد عمر کا کلپ ہوگا ٹیم چلائیے گا ذرا اب مجھے حیرانی ہو رہی کہ اسد عمر صاحب کی بات آپ نے بھی سنی ہے آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی کہ وہی وزیر اعلی جس کو عوام کی اتنی فکر تھی وہ مراد علی شاہ صاحب جو اپنی عوام کی پریشانی دیکھ کر مقاعدہ جذباتی جذباتی ہو جاتے تھے آپ دیدہ ہو جاتے تھے وہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہر آخر کیسے کر سکتے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں سندھ میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے آج ہی کی خبر ہے پیپس پارٹی کے رہنما راشد رمانی کرونا کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وبا سندھ میں کتنی خطرناک ہو گئی اور اب وزیرالہ سندھ انسی او سی کے جلاس میں کہتے ہیں کہ باہر نکلنے سے کرونا کچھ نہیں کہے گا مرادل شاہ صاحب مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی یقین جانئے مجھے آپ سے توقع نہیں تھی صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے اتنی خودگرزی کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اب آپ کو کرونا نظر ہی نہیں آتا خطرناک ہی نہیں لگتا اتنی بدل گئی آپ کی سوچ کرونا کو لے کر آپ کو عوام کی فکر ہے ہی نہیں صرف آپ لوگوں کو اپنی سیاست کی فکر ہے اپنی اپنی کرسیوں کی فکر ہے اب آپ کو صرف جلسے کی فکر ہے نا کرونا پھیلتا ہے پھیلے عوام مرتی مرے اب ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کے رویے سے پہلے آپ نے ہاتھ جوڑے تھے ایسا ہی ہے اب میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل ہے کہ خدارہ خدارہ سیاست نہ چمکائیں عوام کا کچھ خیال کر لیں آپ لوگ عوام سے بڑی محبت کرتے ہیں عوام کے دکھ کو نہیں دیکھ سکتے عوام کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے عوام کی پریشانی آپ برداشت نہیں کر پاتے تو عوام کی زندگی اور صحیح سے اوپر کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیا کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے آپ ان کی جان مصیبت میں ڈال رہے ہیں آپ ان کی صحت پر کھیل کر باہر آ رہے ہیں ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ چلے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ آپ کو عوام کی فکر ہے یہ دھورا میار کیوں راشد ربانی صحاب چلے گئے آپ نہیں بچا سکے نا آپ جو باقی رہ گئے ہیں انہیں بچا لیں آپ ایک سمجھدار انسان ہیں آپ لوگ اپنے جلسے جلوسوں کے فیصلے پر نظرے سانی کر لیں تو عوام کے ساتھ یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم عوام کا درد رکھتے ہیں اس دل میں ہاں ہم رکھتے ہیں ہمارے دل میں عوام کا درد ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں اور شاید میں آپ کی بات پر یقین بھی کروں گی باقی ہے آپ کی مرضی حکومت تو اپوزشن سے ارتجا کر چکی ہے کہ مہربانی کر کے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو ان ایکٹیوٹیز کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں حکومت صرف گزارش کر سکتی ہے حکومت زور بازو سے ان کو اتجاج کرنے سے روک تو نہیں سکتی نا کیونکہ ایسے اپوزشن یہ جو سیاسی مظلوم بننے کی کوشش بھی کرتی ہے اور خیر وہ یہ تو اب بھی کر رہے ہیں اب بھی کر رہی ہے اب ناظر میرے خیال سے اپوزشن کا جو حکومت گرانے کا ایجان وہ اسے نہیں چھوڑے گی نہ چھوڑیں نہ چھوڑیں بے شک لیکن اب کرونا پھیلا تو پھر اس کے ذمہ داری آپ لوگ کیا لینے کو تیار ہیں آپ لوگ تیار ہیں آپ لوگ تو کرونا کے ذمہ دار بھی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وزیر آزم کو ہی ٹھہراتے ہیں تھکتے نہیں ہیں حکومت کو ٹھہراتے نہیں تھکتے ہیں تو پھر آئندہ بھی اگر خدا نہ کوئی سے کرونا پھیلتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ اس کے بھی ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں ہم آپ کو ماضی کے جھرونکے میں لے کر جاتے ہیں جہاں مسلم نون کی رہنما عظمہ بخاری صاحبہ کیسے کرونا سے ہونے والی امباد کا ذمہ دار حکومت وقت کو ٹھہراری تھی دیکھئے ذرا عظمہ بخاری صاحبہ کے والد کا انتقال ہوا اور ان کے لیے ہم عظمہ صاحبہ کے ساتھ آزیت بھی کرتے ہیں لیکن عظمہ صاحبہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے اس میں خان صاحب کا کیا قصور آپ کہتی ہیں کہ آپ کے والد کی موت کے ذمہ دار خان صاحب ہے جنہوں نے لوگڈن کھول دیا تھا آپ ان کا گرے بان پکڑیں گی آپ ایسا بھی کہتی ہیں اب آپ بتائیں کہ کرونا کا خطرہ بڑھ گیا اور پھر بھی آپ لوگ جل سے جلوس کھیلنے لگے ہیں یعنی لوگوں کی صحت اور زندگی سے کھیلنے لگے ہیں حکومت کے خلاف جنگ شروع کرنے لگے ہیں لوگوں کی حجوم کو اپنے اردگے جمع کرنے لگے ہیں تو ایسے میں ایسے میں کیا کرونا نہیں پھیلے گا کرونا کی نئی لہر کی زد میں اگر عوام آ گئی تو پھر آپ لوگوں کا گرے بان کون کون پکڑے گا پکڑنا چاہیے پھر آپ لوگوں کا گرے بان کیا آپ لوگ کرونا پھیلنے کی ذمہ داری پھر لیں گے جتنا میں آپ لوگ کو جانتی ہوں اور آج تک سمجھی ہوں آپ بالکل نہیں لیں گے لیں نہیں سکتے آپ لوگ ذمہ داری آپ کبھی بھی نہیں لیں گے آپ اس کا ملبہ بھی امران خان کے سر پر ڈالیں گے چونکہ وہ وزیر آزم ہے کرونا بھلے آپ لوگ پھیلائیں لیکن ذمہ دار وہی ہوگا چونکہ امران خان ملک کا وزیر آزم ہے اب چونکہ نظری عزویت کا معاملہ ہے اپنے قائد کا لوٹا ہوا مال بچانے ہے تو اب کرونا کی دوسری خطرناک لہر ان کو نظر ہی نہیں آ رہی یہ اگلا کلپ بھی ہوگا محترمہ کا ذرا وہ بھی چلائیے گا اب انہیں کرونا کا کوئی خوف نہیں ہے اب ان کے باہر نکلنے سے حکومت کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں میں صحافی ہوں کسی سے ڈرتی نہیں اور یہی میری پہچانے یہ پہچانے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں میشہ سچ بات کہتی ہوں اور صاف کہتی ہوں کہ ایسے نہیں چلے گا اور میں نے ڈاکٹری بھی پڑھی ہے اور میں خطرے کی شدت محسوس کر سکتی ہوں میں جانتی ہوں کہ کتنی شدت ہے مجھے آپ کی طرح سیاست کی فکر نہیں ہے مجھے اپنے پاکستانیوں کی فکر ہے جن کی زندگی آپ کے جلسے جلوس کی سیاست خطرے میں ڈال دے گی آپ لوگ قوم کی زندگیوں کے ساتھ اگر ایسے کھیلتے رہے تو پھر ایسے تو نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین گجرہ والا میں پی ڈی ایم پاور شو کرنے جا رہی ہے حکومت نے پی ڈی ایم کو جنہ اسٹی ایڈی ایم میں جلسہ کرنے کی اجازت بھی دے دی اس حوالے سے بات کروں گی میرے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں بول کے ایڈیٹر ان چیف سینئر صحافی تذیعہ کار کی تاروف کے محتاج نی نظیر لگاری صاحب لگاری صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے وقت دینے کے لئے لگاری صاحب تمام لوگ اب یہی بات سوچ رہے ہیں کہ اگر اجازت ہی دینی تھی تو پھر اتنا تماشا کیوں لگایا گیا کیا بہتر نہیں تھا کہ شروع میں ہی اجازت دے دی جاتی حاصل میں تماشا کرنا بھی اسکرپٹ کا حصہ تھا تماشا کرنا ضروری تھا اور تماشا کے ساتھ ڈراما کرنا بھی ضروری تھا یہ تاکہ حکومت اپنا بھی کوئی وزن دکھائے اور ایک دن پہلے دو دن پہلے سے اپنے انہوں نے محول بنانا شروع کر دیا تھا کہ کراؤڑ نہیں ہوگا لوگ نہیں ہوں گے اور جناب اس طرح سے ہو جائے گا وہاں پھلاں مسائل ہو جائیں گے پھر پکڑ دھکڑ بھی کرنی تھی اس کے مسائل بھی تھے پھر لوگوں کو جو ہے حراسہ کرنا تھا یہ مسئلہ بھی تھا اور پھر یہ کہ کس طرح سے ناکے لگائے جا رہے ہیں کس طرح سے جو ہے کنٹینر کھڑے کرنے تھے یہ اسیو بھی تھے تو حکومت جو اپنے طور پر یہ تیاریں کر رہی تھی کہ اپوزیشن کو تھوڑا سا پریشان کیا جائے اور پھر جہاں کہہ رہے ہیں وہاں جلسے کی اجازت دے دیں گے ایک تھوڑا سا ڈراما بھی ضروری تھا ڈرامائی انصر بھی ضروری تھا اور تماشا کرنا بھی ضروری تھا اس لئے تماشا کیا گیا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی ضرورت تھا یہ تماشا اپنا وزن دکھانے کے لئے نہیں وقت کی ضرورت نہیں تھا یہ حکومت کی ضرورت تھا اور حکومت اس پورے کے پورے تماشے میں اپنا ایک حکومت یہ کرنا چاہتی تھی کہ احساس دلائے اپنے ہونے کا اپنی زندگی کا یا اپنے حکومت کی کوئی ایسی ایسی چیز کا کہ جسے لگے کہ یہاں بھی ایک حکومت ہے اور چیزوں میں تو حکومت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ قیمتوں میں حکومت نہیں ہے غربت ختم کرنے میں حکومت نہیں ہے مہنگائی ختم کرنے میں حکومت نہیں ہے مافیا کو کٹرول کرنے میں حکومت نہیں ہے مافیا کے لوگوں کے منافع کو ایک حد تک لانے میں حکومت جو ہے وہ حکومت موجود نہیں ہے حکومت بہت سی چیزوں میں سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی ہے حکومت نے کہیں نہ کہیں تو اپنے وجود کا احساس دلانا تھا انہوں نے کہا ہے وہ یہاں دلاتے ہیں اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اپوزیشن کو جلسہ کرنے یا نہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے چلیں بھئی مان لیا آپ کے ہاتھ میں پہلے آپ نے اجازت نہیں دی اب آپ نے اجازت دے دی ہے ٹھیک ہے یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اجازت تو پھر دینی ہی تھی چاہے تماشا لگا کے دینی پڑی لیکن دینی پڑی اچھا جی آگے چلتے ہیں لگاری صاحب مسلم علون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ صاحب کی جانب سے یہ جو جلسہ ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ جلسہ جو ہے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا آپ نے پہ سنا ہوگا اب آپ ماضی میں بھی پنجاب کی سیاست کے کئی بڑے جلسے کور کر چکے ہیں بطور صحافی اب ایسے حالات میں جب نواز شریف ملک سے باہر ہیں شیباز شریف گرفتار ہیں آسیف علی زرداری صاحبی ہسپیٹل میں ہیں کیا آپوزشن اپنے اس دعویٰ کو حقیقت میں بدلنے میں کامیاب ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے دیکھیں جلسہ بڑا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر ہو سکتا ہے کہ گجرانوالا میں اس سے بڑا جلسہ نہ ہوا اس لئے کہ گجرانوالا کی عبادی بھی بڑی ہے اور سٹیڈیم بھرنا تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے یہ تو جب جلسہ ہوگا اس سے پہلے ہی بھر چکا ہوگا لیکن یہ کہنا کہ پنجاب کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا ابھی تاریخ میں بہت سی ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ایک نہیں بے شمار ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ اب تک لاہور جو ہے اور پنجاب کے دوسرے شہر جو ہیں وہ ان جلسوں کو یاد کرتے ہیں موچی دروازے کو یاد کرتے ہیں اور ناصر باگ کو یاد کرتے ہیں لوگ جو ہیں وہ جلسوں کو یاد کرتے ہیں لوگ لاہور ائرپورٹ پر بے نظیر بھٹو کی آمد کو یاد کرتے ہیں لوگ ان کے وہاں پہنچنے کو یاد کرتے ہیں مینارے پاکستان پر اور بہت سے مقامات ہیں ایسے جہاں پر یاد کرتے ہیں میاں نواز شریف نے بڑے جلسے کیا ہے اس میں بھی کوئی شاک نہیں ہے لیکن تاریخ کا پنجاب کی تاریخ کا بڑا جلسہ میرے خواہد میں رانا صاحب نے کوئی بڑی بات کہہ دی ہے جلسہ بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا یا ایک ایوریج ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں یا پھر ایوریج ہوگا بیلو ایوریج بھی ہو سکتا ہے جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے اس سے بلکل الگ بھی ہو سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے یعنی جلسہ ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا نتائج کیا ہوں گے کیا حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اس جلسے کے بعد یہ اپوزیشن ٹو گبارے سے ہوا نکل جائے گی نہیں اپوزیشن کی مشکلات تو جون کی ٹون ہیں یعنی اب بھی اگر وہ جلسہ نہ بھی ہو تو حکومت تو اپنے طور پر اپنی مشکلات کے اپنے بوجھ کے نیچے دبی جا رہی ہے حکومت کسی اور بوجھ کے نیچے نہیں دبی ہوئی ہے حکومت کو ابھی کسی اور بوجھ کی سردست کی ضرورت بھی نہیں ہو اپنے ہی بوجھ کے نیچے بہت برے طریقے سے جبھی ہو جو اس نے مہنگائی کیا جو لوگوں کی خال اتاری جا رہی ہے جس طرح سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے جس سے ان سے زندگی کے بنیادی لوازمات بنیادی ضرورت نے چھینی جا رہی ہیں جس طرح سے حکومت نے اپنی کار کردگی سے لوگوں کو مایوس کیا ہے جس طرح سے لوگ کان پکڑ رہے ہیں تبدیلی سے اس طور پر حکومت اپنے بوجھ کے نیچے خود ہی دبی ہوئی ہے حکومت پر کوئی اور مشکلات نہیں آنے والی ہیں لیکن ایک بات تائے ہے کہ اپوزیشن کا اعتماد بڑھے گا اور حکومت کی بخلاہت بڑھے گی ہاں مشکلات تو جنکی ٹو ہیں لیکن بخلاہت بڑھ جائے گی حکومت کی اچھا لگاری صاحب ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے جس نے آپ نے آغاز میں بڑی اچھی بات کی کہ جی حکومت نے اجازت دینی تھی لیکن تماشا لگایا گیا صرف اس لیے کہ بتا سکے کہ ہمارا بھی کوئی وزن ہے ہم بھی اگزسٹ کرتے ہیں ہم حکومت ہیں یعنی بتایا گیا اپنا وزن دکھایا گیا بہرحال بعد میں اجازت دے دی گئی اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اپوزیشن بھی دیکھنا چاہ رہی ہے کہ کتنی عوامی طاقت ہمارے ساتھ ہے آیا کہ ہے بھی یا پھر نہیں تاکہ ان کا کانفیڈنس مزید بحال اپنے اوپر میرے خاند میں نہیں کا سوال نہیں ان کی کار کردگی نے لوگوں کو دوسرا راستہ دیکھنے پر مجبور کیا ہے ان کی جو نا اہلی ہے نا کامی ہے نا لائلی ہے اس نے لوگوں کو مجبور کیا ہے دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں پاکستان ٹیک آف کر رہے ہو خدا کے واسطے یار یہ ٹیک آف ہوتا ہے اس طرح سے لوگوں کی آپ نے خال اتار لیا لوگوں کی جان نکال لیا آپ نے دماؤں کی قیمتیں چار سو گناہ بڑھا دی ہیں آپ نے پیٹرول کی قیمت دنیا کہاں جا رہی ہے آپ نے پیٹرول کی قیمت رات ہی رات میں تیس ارب کا لوگوں کو ٹیکہ لگا دیا ہے آپ نے ہر چیز کی قیمتیں بڑھا نہیں ہیں اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کار کردگی ہے یہ کار کردگی ہے تو پھر خدا محب کرے پھر اور کیا ہوگی نا ہلی اور کس کو کہتے ہیں نا لائکی اور کس کو کہتے ہیں اچھا لیکن اگاری صاحب ایک اور اہم پوائنٹ آپ کی بات سے میرے دن میں ایک سوال آیا آپ نے یہ مہنگائی کی بات کی اچھا مہنگائی ہوتی ہے وزیراعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں یہ بھی بڑا لمحہ فکر ہے کہ وزیراعظم ہے پاکستان کے وزیراعظم کچھ چھوٹی موٹی پوسٹ نہیں ہے وہ نوٹس لیتے ہیں بجائے اس کے حالات کنٹرول میں آئیں حالات مزید اُلٹ جاتے ہیں وزید خراب ہو جاتے ہیں اس کی کیا وعدہ سمجھاتی ہے آپ کو یہ جو مافیا سرگرم ہے یہ مافیا تو اس پر تو وزیراعظم کو غور کرنا چاہیے مزید کچھ کہنا چاہیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر تو وزیراعظم کو خود غور کرنا چاہیے اور وزیراعظم کو دیکھنا چاہیے اس لیے کہ جب ان کا نوٹس لیتے ہیں وہ قیامت آ جاتی ہے پیٹرول کا نوٹس لیا اس کی قیمت وڑ گئی اور جناب آٹے کا نوٹس لیا آٹے کا بہران ہو گیا چینی کا نوٹس لیا چینی کا بہران ہو جاتا ہے اور چیز کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس پر بہران ہو جاتا ہے لوگ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں نوٹس نہ لیں جناب وزیراعظم دست وستہ آپ کے خدمت اقدس میں یہ گزارش ہے کہ آپ نوٹس نہ لیا کریں یعنی نوٹس لینا چھوڑ دیں لگا رہا ہے پھر حل کیا ہوگا نہیں لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں یا اپنی جان چھوڑیں لوگوں کے اقتدار یہ ضروری ٹھوڑی ہے کہ آپ اقتدار میں رہیں اگر آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگوں کو کچھ دے نہیں پا رہے ہیں اگر آپ اپنی ملک کی اکنومی ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کو بھی اپنی کامیابی کہہ رہے ہیں عجیب بات ہے کہ ملک انحطات کی طرف جا رہا ہے ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے بری طریقے سے جو لوگ ملک کی محشت متاثر ہو رہی ہے اور وہ مائنس میں چلی گئی ہے گروت جو ہے پاکستان کی اور یہ آپ بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم ٹیک آف کر رہے ہیں اس حالت میں تو پھر اور کوئی اس کی وہ نہیں رہی ہے اس کا آخری نتیجہ تو یہ ہوگا کہ حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے لوگوں کی جان چھوڑ دینا ہے لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں اب ان جلسوں سے لگاری صاحب ایک سوال ہے کہ پیپرز پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا جب مریم نواز و نواز شریف کی سیاست تو قانونی لحاظ سے اگر بات کی جائے دیکھا جائے تو اس کا مستقبل کوئی نہیں ہے مولانا صاحب بھی اسمبلی سے باہر ہے پھر پیپرز پارٹی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا یا پیپرز پارٹی کیا فائدہ تک ساتھ رہے گی ایک تو یہ ہے کہ یہاں فائدہ اور نقصان کی بات نہیں ہے لوگ بہت برے طریقے سے مشکلات میں پھزے ہوئے ہیں حکومت کے پاس ایک ہی چیز ہے وہ ہے انتقام بڑا انتقام اور جس کا نہ تو جواز ہے اور نہ ہی حکومت اس انتقام سے کچھ حاصل کر پائے گی اگر اس سے لوگوں کو کچھ مل پاتا ہے تو ٹھیک ہے آپ لوگوں کی ضرور رہ سک رہیں ابھی جو ہے چیئرمن نیب صاحب جو ہیں وہ بڑے بہت تیز تراری سے اپنے فیصلے کرتے ہیں ابھی انہوں نے جو ہے ورن جاری کی ہیں آسفلی زردان سے بھئی وہ ہر پیشی میں پیش ہو رہے ہیں اپنی بیماری کے باوجود اپنے ہسپتال میں جب ان کو طلب کیا جاتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اس کے باوجود آپ نے ضروری سمجھا کہ ان کا ورن نکالیں ٹھیک ہے جو آپ ورن نکالیں آپ نے جیل میں ان کو رکھنا ہے جیل میں ان کو رکھیں جیل میں ان کو رکھیں تو پھر آپ اس کے نتائج بھی تو بھگتیں گے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے واقعات ہوتے رہیں اور نتائج نہ بھگتیں زداری صاحب کی جان خطرے میں ہے یہ ان کے ان کی علالت کے بارے میں مجھے علم ہے اور ان کی علالت بہت سنگین ہے ان کا بلڈ پریشر جب ڈاؤن ہوتا ہے اپنا ان کا جب شگر لیور ڈاؤن ہوتا ہے تو بہت زیادہ ان کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے ان کی طورت خراب ہو جاتی ہے اور اس طرح کے مسائل جیل میں قید تنہائی میں یا اس طرح کے حالات میں پیش آ سکتے ہیں حکومت کیوں اتنا بڑا رسک لے رہی ہے اور یہ چیئرمن نائب صاحب کو کیوں اتنا بڑا شوق ہوا ہے کہ وہ ایک بڑے اہم سیاستدان کی جان لینے کے درپے ہیں انہیں پہلے تیس سال پہتیس سال کم تنگ کیا گیا ہے انہوں جیلوں میں رکھا گیا دو مرتبہ کی سزا عمر قید کے برابر قید کار چکے ہیں پھر آپ نے ایک عرصہ جیل میں رکھا اب پھر آپ ان کو جیل میں لے جانے چاہے ہیں تو اس سے آپ کریں گے کیا اس کا نتیجہ کیا نکالنا چاہتے ہیں کیا لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے اور ہم جو چاہے کر سکتے ہیں ہم سیدھا کریں الٹا کریں کانونی کریں غیر کانونی کریں آئینی کریں ہم تو گھرتے رہیں گا ہم اسی طرح کرتے رہیں گے اگر یہ آپ نے کرنا ہے تو پھر لوگوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے یا رول آف پرسند ہے لوگوں کا ہے من پرسند ہے اس طرح کا رول چلایا جا رہا ہے تو پھر تو لوگ اور آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے جی نظیر لگائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے لیے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیضا اگبر خان اس وقت ہمارے رپورٹر تابش بٹ گجرہ والا میں موجود ہے جہاں کل اپوزیشن جماعتی جلسہ کرنے جاری کیا صورتحال وہ دیکھتے ہیں انہی کی طرف جاتے ہیں تابش کیا محول دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ اب گجرہ والا میں دیکھیں گجرہ والا میں پنڈال تو سجاد ہی گیا پاکستان ڈیموکریٹک مومیٹ جارہا جو اپوزیشن جماعتی ہیں وہ گجرہ والا میں کل جو ہے نظر آئیں گی جیو اے فے کے مسربرا مولانا فضل الرمان یہاں پر آئیں گے مسلمی نون کی نائب سطر مریم نواز بھی گجرہ والا میں کل جو ہے جناس ٹیٹیم میں موجود ہوں گی جبکہ بلاول بٹو جو ہے کھار یہاں سے جو ہے جناس ٹیٹیم میں کل موجود ہوں گے یہاں پر مسلمی نون کے کارکن بڑی تدار میں یہاں موجود ہے کیونکہ مسلمی نون جو ہے گجرہ والا کے گھر سمجھے جاتا ہے تو مسلمی نون کے بہت بڑے کارکن میرے کیمرہ میں آسف پرویز اگر آپ کو دکھا سکے تو میرے ایک میں بڑی تدار میں جو ہے یہاں پر مسلمی نون کے بڑی تدار میں جو ہے اور یہاں پر کچھ دیر قبل ہی جو ہے آتش مازی آتش مازی بھی کی گئی اور مسلمی نون کے جو سینے رہنما ہے انہوں نے کچھ دیر قبل جو ہے یہاں پر جو ہے پینڈال میں موجود ہے اور سٹیٹ کی جتنے بھی ذمہ داریاں تھی ان کو دیکھنے کے بعد ہی یہاں سے گئے میرے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں جو نون کے جو ہے مطلب پومی بڑھ موجود ہیں ان سے بات کریں پومی صاحب کیا کہیں گے آپ پڑے مشہور ہوئے تھے دوہزار چودہ میں جب یہاں پر عمران خان گزرے تھے اسلام بات جانے کے لیے تو کیا کہیں گے آپ کتنے آپ اور جوش ہے کل آپ کی نائب صدر مریعہ بنواز گزرنوال آرک کس ساتھ تک ویلکم کریں گے آپ آپ دیکھ رہے ہیں جوش و خروش ماری عوام کا دیکھ رہے ہیں اللہ کی میرے بانی سے کل ادھر تفرمین لوگوں کو اتنے لاکھوں کے لاکھوں کے انصاف سے لوگ اس جلسے میں آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت کے تبوت میں آخریکیر ثابت ہوگا گزرنوالہ جلسہ آپ دیکھیں یہ پومی بات ہے دوہزار چودہ میں جب پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے لاہور سے اسلام آباد کے لئے درنے کے لئے نکلی تو پہلی نکلی تو پومی بٹھ دے جنہوں نے جو ہے ان پر جو پتراؤں بھی کیا تھا اور مسلمی نون کے جو کارکون ہے اور آج جب یہ بات ہو رہی ہے میڈرانہ سناؤلہ سے بھی یہ بات اچھی کے دوہزار چودہ سے آج اور آپ کو کیا فرق نظر ہے کیونکہ اس دور میں بھی جو ہے پکردھکردھ سلسلہ ہوا تھا پولیس سالکاروں نے جو ہے پاکسل عوامی تحریک کے گرہوں پر جو ہے ان پر دعویٰ بولا تھا ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائے گئی لیکن آج بھی یہ جو کہا جا بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا تھا ابھی جواب کیا ملا آپ کو جواب یہ ملا رانہ سناؤلہ صاحب کی جانب سے کہ جی دوہزار چودہ میں جب ہم نے کیا ہم نے کوئی بھی اف آئی آر کا اندراج نہیں کیا لیکن میں نے جب رانہ سناؤلہ صاحب سے پھر یہ کہا کہ پاکسل عوامی تحریک کے کئی اف آئی آرز میں نے پاکسل عوامی تحریک انصاف کے خلاب اف آئی آر ہوئے میں نے تاولہ تارڈ سے بھی یہی سوال کیا تاولہ تارڈ کا یہ کہلے تھا کہ انہوں نے جی وزیرزم ہاؤس کی طرف گئے تھے یہ جی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب گئے تھے لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمی نون کی حکومت دی تو انہوں نے پاکسل عوامی تحریک انصاف مجھے بتائی گا کہ کرونا پھیل رہا ہے اس کی سیکنڈ ویو آئی ہے مجھے بتائی گا کہ جو ایسو پیز ہیں اس کا خیال رکھا جائے گا کوئی انتظامات آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جو پیچھے کھڑے ہیں مجھے تو کسی کا ماسک نظر نہیں آرہا اچھا جو کرونا ایسو پیز کے والے سے بتا لوں کہ ڈپٹی کمیشنر جو گجرہ والا ہے انہوں نے جو خورم پانچ بجے جا کر این او سی دیا تھا اور یہ جو ان کا نوٹیو کیسن بھی اسی بات پر ہو رہا تھا کہ ایسو پیز پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا لیکن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایسو پیز پر عمل درامت نہیں رہا تھا کیونکہ دنیا پر میں کرونا کے جو دوسری لہر ہے وہ ضرور آ رہی ہے جس طرح کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے جو ہے ڈپٹی کمیشنر کے کہا تھا کہ جو خورم دستگیر ان کی کمیٹی کے رکان تھے انہوں کو کہا گیا تھا کہ ایسو پیز پر سختی سے عمل درامت کروایا گیا تھا لیکن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایسو پیز پر عمل نہیں یہاں پر کیا جا رہا لوگوں نے مارکس لے لگائے گروز ہینڈ سینیٹر اور سماجی جو ایک فاصلے کا کہا گیا تھا اس کو بھی یہاں پر نہیں دیکھا جا رہا لیکن رات کے وقت میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تصادم ہونے کا امکان ہے کل بھی جب مریم نواز جاتی انہوں سے نکلیں گی گجرامالہ کے لیے روانہ ہوگی جو ایو ایف اے کے سربرا جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھا رہے کے پاس چھے ہمارے نمالہ میں موجود تھے وہاں سے وہ ریپورٹ کرے تھے اب تک کہ جو ستازت ان صورتحال ہے وہ آپ کو دکھائی اب خصوصی نمائندے صدیق جان میرے ساتھ موجود ہے صدیق آپ کی طرف آنا چاہوں گی صدیق آپ بھی تابش کو سن رہے ہوں گے اگر آپ آواز سن پا رہے تھے جلسے کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے وہاں پہ تیاریاں دکھا رہے تھے جو شک روش تو کافی زیادہ دکھائی دے رہا تھا سنائی دے رہا تھا اتنا زیادہ کہ مجھے آواز یہاں سے کم کرنی پڑے آئے کرنی پڑے آئے بھی سے وہ آنے ارشد گیا بھی ہوگا اچھا میں آپ سے ہی جانا چاہوں گی صدیق کہ ابھی جو میں ان سے پوچھتی کرونا کے حوالے سے جو مطلب مجھے بیسیکلی یہ بات جو ہے وہ تو پھیل رہا ہے اور کرونا پھیلے گا خدا نہ خواستہ اگر کرونا پھیل جاتے تو پھر ہمارے پاس کہ انتظامات ہے اتنے یا ہمارے جو صحت کا سٹرکچر ہے وہ اتنا زیادہ ہم کر سکیں گے اس کو قابو اگر نہیں کر سکیں گے تو پھر دیفینٹلی بات اور تنقید دوبارہ حکومت پہ جائے گی اور یہ کرونا پھیلانے کے علاوہ اور کیا کریں گے جب اتنا رش لگا لیں گے کیا دیکھتے ہیں ہم اس تک بھی اس جلسے کا جی بالکل آپ نے درست کہا ہے دیکھیں جہاں تک جلسے کی بات ہے مسلم لیگ نون کا ظاہر ہے گجرانوالا گڑھ ہے نون لیگ نے گجرانوالا میں لاہور میں آپ ان کے ووٹرز کی تعداد دیکھ لیں آپ ان کے ووٹ دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں کہ نون لیگ تو جو مین اس کو کہا جاتا ہے وہ جی ٹی روڈ کی پارٹی کہا جاتا ہے کیونکہ جی ٹی روڈ پہ ان کا ہولڈ ہے تو جلسے میں جیسے کہ آپ خود جلسے کور بھی کرتی رہی ہیں ہم روزانہ دیکھتے بھی ہیں کہ اگر پانچ ہزار لوگ بھی ہوں تو جب آپ ان کو کیمرے پر دکھاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ لاکھوں لوگ ہیں تو پانچ سات ہزار دس ہزار لوگوں کے بعد آپ کو جو ہے وہ آپ دس ہزار لوگ بھی ہوں تو اس کو آپ کامیاب جلسہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی کیونکہ ظاہر ہے دس ہزار لوگوں کو جب آپ کیمرے میں دکھاتے ہیں تو وہ لاکھوں لوگ نظر آتے ہیں جہاں تک بات آپ نے کرونا کی کی وہ بہت ویلیڈ بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پورے پنجاب سے کارکنان کو بھلائے جا رہا ہے پورے پنجاب سے لوگوں کو بھلائے جا رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ کرونا پھیلتا ہے تو یہ پورے پنجاب میں اس گجنہ والا جلسے سے پورے پنجاب میں کرونا آپ ایک طرح سے ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے بھیج رہے ہوں گے اور پورے پنجاب میں کرونا پھیل سکتا ہے نہ صرف پورے پنجاب میں پھیل سکتا ہے بلکہ جس طرح سے اس میں مدارس کے بچے آئیں گے کیونکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کے کے پی کے سے بھی مدارس کے جو بچے ہیں ان کو لائے جائے گا تو اس ساری صورتحال میں بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو رس پر ڈالا جائے گا اور یہی وہ چیز ہے جس سے منافقانہ سیاست ایکسپوز ہوتی ہے پوزیشن جماعتوں کی جب عام بندوں کے کاروبار کی بات تھی تب یہ کہتے تھے کہ کرفیو لگا دیا جائے اور لوگوں کے کاروبار بند کر دیا جائیں مساجد بند کر دیا جائیں گرجہ گھر بند کر دیا جائیں مندر بند کر دیا جائیں تبلیغی جماعت کے جماعت کینسل کر دیا جائیں دعوت اسلامی کے ایمٹس کینسل کر دیا جائیں منحج القرآن کے منتلی پروگیم ختم کر دیا جائیں اس وقت یہ کہتے تھے اس وقت کہتے تھے کہ جو پانچ وقت کی جو نماز ہے جو فرض ہے مسجد میں کہتے تھے وہ جماعت بھی روک دی جائے اور روک دی گئی ایسا ہی کیا گیا لیکن اب ایک طرح انہوں نے اس حد تک دباؤ بڑھایا کہ انہوں نے مسجدیں تک بند کروا دی دوسری طرف آپ ان کی منافقت دیکھئے کہ یہ اپنا ایک سیاسی جلسہ کینسل کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کل دیکھیں گی ایس اوپیز فالو نہیں ہوں گے اور اس کے بعد ہزار ہاتھ زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جائے گا اپنی سیاست کے لیے اپنی کرپشن کے لیے اپنی لوٹ مار کے لیے ایک طرح کہتے ہیں ہم عوام کے خاطر نکل رہے ہیں آپ عوام کی خاطر نکل کر عوام کی زندگیوں کو رسک میں ڈال رہے ہیں اچھا یہ تو یہ بات کلیر ہو گئی نا دیکھیں صدیق یہاں تو خود ہی بگیا بات کلیر ہو گئی کہ مطبع کول اور فیل میں اتنا تضادہ ہے کہ کہہ رہے ہیں عوام کے لیے نکل رہے ہیں عوام کے لیے نکل کے آپ کو رونا پھیل آئیں گے اسی عوام میں ایس اوپس کا خیال آپ کو لگتا ہے کہ رکھا جائے گا بلکل نہیں رکھا جائے گا اور یہ بات تو ثابت ہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں نکل رہے اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے لیے نکل رہے ہیں این ارو ڈیل اور ڈھیل کے لیے نکل رہے ہیں دیکھیں انہوں نے اس جلسے کے اعلان کب کیا انہوں نے ان جلسوں کے اعلان کب کیا بیس سپٹیمبر کو کیا جب اے پی سی ہوئی بیس سپٹیمبر کو جب اے پی سی ہوئی یہ ابھی مہنگائی تو پچھلے مجھے وہ آٹھ دست روز میں بہت اوپر گئی جو میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہتی ہے یعنی اپنے مفاد کے لیے یہ اتنے خودگرز ہوگی یعنی اپنی بھی گرز سے باہر چلے گی کہ یہ لوگ اپنی بھی فکر نہیں کر رہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی اپنی جانہ تھیلی پر رکھ کے نکل رہے ہیں کہ کرونا ان کو بھی ہو سکتا ہے یہ بلکل یہ اصل میں اپنی زندگیوں کو بھی کس کے لیے خطرے میں ڈال رہے ہیں اس صدایہ افتہ مجرم کے لیے جو خود لندن میں بیٹھا ہے جس کے بچے لندن میں بیٹھے ہیں جس کی جہدادیں اساسے کاروبار بچے جس کا سب کچھ لندن میں ہیں اور ایک ان کی بیٹی یہاں پہ ہے اس کو بھی وہ باہر بلوانا چاہتے تھے لیکن حکومت ڈٹ گئی اور اس کو باہر نہیں بھیجا گیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عوام کے بھی سامنے ہیں کہ بیس کو جب یہ جلسوں کا اعلان کیا گیا تھا تو ایک ایجنڈا تھا وہ تھا فوج مخالف ایجنڈا عوام کی کوئی بات نہیں تھی صرف ایجنڈا یہ تھا کہ فوج کو بدنام کرنا ہے فوج کے خلاف اشتیال انگیزی کرنی ہے لوگوں کو فوج کے خلاف کرنا ہے یہ ان کا ایجنڈا ہے اب یہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے ہم عوام کے لئے نکل رہے ہیں عوام کے لئے یہ نہیں نکل رہے ہیں آج پاکستان کو جن حالات کا سامنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کی ناہلی بھی اس میں شامل ہے ناکامی بھی شامل ہے بد انتظامی بھی شامل ہے ناتجربہ کاری بھی شامل ہے لیکن اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ پشلی حکومتوں کا ہے ان کو آپ اس معاملے سے نہیں نکال سکتے اور پھر آپ آج کا دیکھئے کہ آج جو ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں تین آصف علی زرداری صاحب کے وراند گرفتاری جاری کر دیا گئے ہیں گو کہ نومبر کے پہلے ہفتے تاک ان کی عبوری زمانت منظور ہو گئی ہے اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کا جو اشتہار ہے اشتہاری ان کو قرار دینے کے لیے اور ان کو بلانے کے لیے وہ اشتہار حکومت نے آج استعداد کر دیا اسلام وادہ کورٹ سے کہ وہ اشتہار جو یوکے کے اخبرات ہیں بڑے ان میں بھی جاری کرنے کی اجازت دی جائے اور تیسری جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہ شباز شریف اور شریف خاندان کا ایک اور کرپشن سکینل پکڑا گیا منی لانڈرنگ لوٹ مار اور جس طرح سے یہاں پہ دونمبری کی گئی تو یہ آج جلسے سے پہلے چوبیس گھنٹے پہلے یہ تین بڑی ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور آنے والے دن کرپشن کیسز کے حوالے سے مزید سکت نظر آ رہے ہیں دونوں پارٹیز کے لیے بہت شکر بڑی خبر تجزیے کے لیے اسی کیسے ڈاکٹر فزاق برخان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءالا سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا اللہ انہی کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے